اس میں ڈالے گئے سات طرح کے خوشک میوہ جاد اور باقی ہے مونگی کی دال مزددار مزددار ماشاءاللہ ویڈیو کا لاسٹ اگر آپ کو ایک یونیک ریسپی دیکھنوں کے ملے گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چین ابداللہ بیٹی اگر نیو ہے لائک ایک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ سبسکرائب کا بٹر ملک فری ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایک چیز کی اس میں میں نے کیا ایڈ کیا ہے سب سے پہلے ہمارے سامنے کوپرا گری اس کو اچھی طرح قدو کچ کی ہے اب دوسرا جو آرہے وہ ہے پدام کی گری اس کو ہم نے تقریباً ہاف کی کر لیا یعنی اس کو تھوڑا سا بری کر لیا اب آگئے جو تیسے نمبر پر وہ ہے تقریباً میوے اور یہ ہے مغز مغز کو بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا کوٹ کے رکھ لیا تھا تو وہ کلیا تھا تھوڑا سا تو ماشاءاللہ یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو آپ کو پورڈر نظر آ رہا ہے یہ ہے سونڈ جسے ہم ادرک کہتے ہیں کہ ادرک کو جب ڈرائے کلیا جاتا ہے تو اس کی سونڈ بن جاتی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے اس کا تھوڑا سا بری پورڈر نکال لیا اور یہ ہے چھوٹی لائچی لائچی کو بھی تھوڑا سا میں پیس لیا تھا اس کے تاکہ جو دانی ہیں وہ علاق ہو جائیں اوپر سے چھلکا بھی علاق ہو جائیں یہ چیزیں تو ریڈی ہو چکی ہیں اور ایک اس میں اور ایڈ کی تھی وہ تھی گوند تو یہ دیکھیں اللہ یہ مونگی کی دال ہے اس میں چنے کی دال دونوں ایڈ کی ہیں تو اس کو اچھی طرح بزار سے پیس کے لے آئے ہیں تو اس کی ہم بنائیں کہ کیا وہ آپ آگے دیکھیں گا تو اس سے پہلے کہ ہم ذریعے سب چیزوں کو ایک جگہ پر رکھ لیں گے جائے سے سب سے پہلے یہ کھوپرا گری اس کے بعد ہے بادام کی گری ہیں اور یہ آگے مغز تو یہ تین چیزیں تو مین ہیں تو یہ ہم نے کافی رکھیا ہے اور یہ چھوٹی لائچی رکھ لیا ہے تو چھوٹی لائچی بھی ماشاء اللہ کافی رکھیا ہے تو یہ وہ ادرک یعنی کہ سونڈ تو ہم نے اس کے اندر تھوڑ سے وہ گونت کا پوڈر وہ بھی ایڈ کیا تھا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے مسپلہ پڑھ کے سب سے پہلے ہم نے طرح سے گی ڈالا ہے تو گی کو جو ہے وہ ملٹ ہونے کا انتظار کریں گے جیسے آپ کا ملٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر میں نے جو مونگی کی دال جو ہم نے پیس کر رکھی تو وہ ڈالنا شروع کر دی ہے ساتھ اس کو بوننا شروع کر دیں گے حلانا شروع کر دیں گے اس لئے تاکہ جو آپ کی جو دال ہے اس کے اندر کوئی مطلب کہ وہ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو مسلسل حرکت میں رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر چھوٹ چھوٹ وہ موٹے موٹے ڈیلے نہ بن جائے تو اس لئے اس کو مسلسل حرکت میں رکھنا ہے تو الحمدلہ یہ دیکھیں آپ کو گی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو ابھی تھوڑ سے اس کی ماشاءاللہ اتنے زبردست خوشبو آ رہی تھی اس کا کلر بھی ماشاءاللہ چینج ہوتا رہا تو الحمدلہ یہ دیکھیں بس آپ نے اس کو مسلسل ایسے کرتے رہنے ہیں تب تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک شرگ گاؤں سیٹی سے دیکھ رہے ہیں اچھا سا فیڈبیک بھی دیجئے گا یہ دیکھیں بھون لیا ہے جو ہم نے گی ڈالا تو وہ بھی اچھا ملٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا طرح گیا چکا ہے تو الحمدلہ یہ تو ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو ایک اور میں نے پتی لیا ہے تو اس کے اندر جانی ایک اور برتن لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور یہ شگر ایڈ کیا ہے شگر تقریباً دو کلو لیا ہے اور جو ہماری دو دال تھی وہ تقریباً ڈیر کے کلو ہو گیا ہاں ڈیر کلو تو ہوگی تو ہم نے وہ لیا ہے تو یہ شگر ہے اس کو اچھی طرح ملٹ اس کا بھی ملٹ ہونے کا انتظار کریں گے یعنی جو چینی ہے وہ اچھی طرح پانی میں حل ہو جائے جس طرح ہم کہتے ہیں چاشنی اس کی چاشنی بن جائے کیونکہ یہ دیکھیں بس بس ملٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو مسبلہ پر یہ بھی کام شروع کیا الحمدلہ یہ بھی ملٹ ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم نے گئی ایڈ کیا ہے گئی اس لئے ایڈ کیا ہے جو ہم لوگوں نے مونگی کی دال تھی اس میں تھوڑا سا گئی کم لگ رہا تھا اس لئے گئی اس لئے بھی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے تاکہ گئی اچھی دار رہے تو سب سے پہلے اس میں ہم نے لوگوں نے میوے ڈالے ہیں تو اب اس کے اندر وہ چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں جو میں نے آپ کا پتہ تھی سات چیزیں اور آٹھمی ہے مونگی کی دال مزے دار مزے دار تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے میسپلہ پڑھ کے ہم لوگوں نے میوے ایڈ کیا ہے اب یہ جا رہا ہے کھوپڑا گیری جو کا دکش کیا تھا اسی طرح ایک 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 میں ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصور لوگ کا رہا ہے کھوپڑا گیری تو آپ کو پتہ سردیوں میں کافی فائدہ مانت ہے یعنی گرم ہوتی ہے تو سردیوں میں کھانے تو ایسی چاہیے تو یہ وہ سنڈ کا پورڈر تھا بادام گیریوں ڈل چکی ہیں تو اب ان کو اچھی طرح مکس کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے وہ ہی جب ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو اس کو مسئلسہ ہم حرکت میں رکھتے ہیں چمچے کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی موٹے موٹے ڈیلی نہ بن جائیں تو یہ کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصور لوگ کر رہا ہے جیسے لگ رہا ہے جیسے بتا نہیں کوئی برفی وغیرہ بننے لگی ہو لیکن یہاں برفی نہیں بن رہی ہے آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی میں کیا بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کی ہے اس لیے تاکہ اس کا اچھا سا ایک ذائقہ آجے اور یہ ماشاءاللہ الحمدللہ مسپلہ پر کے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیا وہی مونگی کی ڈال اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک برتر میں اور کی دوسری سائٹ سے یہ ڈالنا شروع کر دی ہے تو لوگ دیکھ رہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور ہم لوگ اس دعا کے ساتھ کر رہے تھے کہ اللہ ہم کھائیں تو ہماری صحت میں ادافہ فرمائے اللہ ہم اطاقت دے ہمدے ہونسلہ دے اور یہ دیکھ ماشاءاللہ حمدللہ یہ دیکھیں کافی مطبکہ ہم لوگوں نے اس کو بس لاسٹ یہ پروسس رہ گیا تھا کہ اس میں مونگی کی دار ڈالنی ہے اور اس کو مسلسلہ پھر مکس کرنا ہے مکس اس لیے کرنا ہے کہ جو ہم لوگوں نے ساتھ چیزیں یوز کی تھی تو ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور آپ دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مسلسلہ حرکت میں رکھنا ہے کیونکہ نیچے لگنے کا ڈر ہوتا ہے یہ دیکھیں مسلسلہ بس رکھتے جا رہے تھے ہلاتے جا رہے تھے اور یہ دیکھیں گیری ہیں اور جو میوے کھوپڑا گری ہم لوگوں نے ایڈ کی تھی تو ابھی اچھی طرح دیکھیں مکس ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آستہ آستہ یہ دیکھیں اللہ حمدللہ یہ بھی ہو چکا ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی ہے تو اچھا ہے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اس ریسیپی یعنی میں آپ کو بتا دوں تو یہ پنجیری ہی لگ رہی ہوگی آپ کو جقینا یہ پنجیری ہی ہے اگر آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بیوٹیفل لک آیا ہے میں آپ کو زوم کر کے دیکھاؤں تو ہم لوگوں نے چیزیں ایڈ کی تھی دیکھیں کتنا خوفصد لک آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا خ ماشاءاللہ اتنا خوفصد لک کے ساتھ اس کی خوشبو ماشاءاللہ اتنا اچھی آ رہی تھی گرمی پوری پھیل گی تھی اور یہ دیکھا رہا ہے اپر سے گی بھی کتنا اچھا لک دے رہا ہے تو ہماری یہ تو پنجیری تقریبہ بن چکی تھی اور الحمدلہ یہ دیکھیں آپ کو زوم کر کے دیکھاؤں تو ہم لوگوں نے چیزیں ایڈ کی تھی کتنا زبردست لک دے رہی ہیں تو اصل پنجیری میں مین چیزیں تو یہ ہی ہوتی ہیں تو الحمدلہ یہ بن چکی ہے ریڈی بھی ہو چکی ہے تو نیکس بھی بتائیں کس ریسپی کی میں ویڈیو بنا ہوں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تو الحمدللہ یہ تو ریسپی ڈن ہو چکی ہے اور جب تھنڈا ہو گیا تھا تھوڑی سی تھندک اس میں آ چکی تھی تو الحمدللہ کھائی تو زائقہ اتنا زبردست آیا تھا الحمدللہ کھائی بھی تھا اللہ کا شکر بھی دا کیا تو یہ دیکھیں آپ کو سلسل دکھا رہے ہیں اس طرح ہم کیا کریں تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر رہے ہیں تاکہ جو نیچے ابھی بھی تھوڑا سا وہ برتن گرم ہے تاکہ نیچے نہ لگے اس لئے اس کو سلسل ایسے حرکت میں دے رہی ہے تب تب دعا میں یار رکھئے گا پھر نیکس پیو کسی ویڈیو میں ملنے کے تب تک اللہ حافظ